بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس میں اسم خان اور آپ نے میرے چینل اسم خان نولیج بینک اس سے پہلے ہم نے دو ویٹائمین پر بات کی دی ویٹائمین اے اور ویٹائمین ڈی آج میں بات کروں گا ویٹائمین ای پر جو کہ یہ بھی ایک فیٹ سولیبل ویٹائمین ہے ویٹائمین ای کو ٹوکو پیرول یا ٹوکو ٹرائنولز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کے پیدے قوتی مداپیت کو بڑھاتا ہے یہ بیماریوں کے خلاف یہ ایک انٹی آکسیڈنٹ ہے اور انٹی بلڈ کلاتنگ کی طرح بھی کام کرتا ہے مطلب یہ بلڈ کو جمنے نہیں دیتا ہے بلڈ ویسلز میں یہ جلت آنکو سل میمبرین اور دل کی حفاظت کرتا ہے بانچپن میں بھی ایک ویٹائمین جو ہے استعمال ہوتی ہے اور اس کا بڑا رول ہوتا ہے بانچپن میں بانچپن اس کو کہتے ہیں جس کے بچے نہیں ہوتے اس کو بانچپن کہتے ہیں آلزائمر کی مریضوں کے لیے یہ ویٹائمین بہت اہم ہے اور آلزائمر ایک بیماری ہے جس میں انسان اپنا یاداش جو ہے وہ کو دیتا ہے اگر جسم میں اس کی ڈپیسنسی ہو جائے اس کی کمی ہو جائے جسم میں تو قوتی مدابیت کا کمزور ہونا نظر کا کمزور ہونا بیلنس پھر اپنی جگہ پہ نہیں رہتی بیلنس پرابلم ہوتی ہے مطلب انسان اپنی جگہ پہ کڑا نہیں ہو سکتا چکر آنا شروع ہو جاتا ہے اور رگو کا سخت ہو جانا یہ ان کی ڈپیسنسی ہے ویٹائمین ای کی اگر ویٹائمین ای کی جسم میں زیادتی ہو جائے زیادہ ہو جائے ویٹائمین ای جسم میں تو کیا ہو سکتا ہے مطلی اور قے ہو سکتے ہیں دست ہو سکتے ہیں اور اس میں بھی چکر آنا شروع ہو جاتا ہے ذریعہ کیا ہے اس کے سورسز کیا ہے کن کن چیزوں میں یہ زیادہ تر ملتا ہے ویٹائمین ای ویٹائمین ای بادام میں مونگ پلی میں سن پلاور کی جو بیچ ہے جو سیڈ ہے اس میں یہ زیادہ تر اویلیبل ہوتا ہے زیادہ تر ملتا ہے موسیقی